اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب آئی ہوپ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے اور مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو جی کیسی گزر رہی ہے آپ لوگوں کے لائف میڈی الحمدللہ بہت اچھی گزر رہی ہے اور تھانکیو سو مجھ آپ سب کا ویڈیو اس کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں اچھے اچھے پیارے پیارے کامنٹس کرتے ہیں اور ابھی بھی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ نے اس کو لائک ضرور کرنا ہے اور میک شور کریں سبسکرائب کا جو طریقہ ہے سامنے سکرین پر آ رہا ہے سیم اسی طرح سے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تو خیر یہاں پر ابھی صبح صبح کا ٹائم تھا سو کے اٹھ چکے ہیں اور میں ابھی بس ویس وغیرہ واش کرنی کے لیے آئی تھی اور میں نے کہا آپ کے ساتھ کچھ بڑی ہی مزیدار سے یہ جو چیزیں ہیں وہ شیئر کرنے ہیں اور ہمیشہ یہ چیزیں میں اسی طرح سے سامنے رکھتی ہوں کیونکہ بہت convenient رہت ہے اس کو use کرنا جیسے کہ یہ دو فیس واشیز ہیں sometimes اگر فیس پر اکنی یا کوئی pimple ہو رہا ہے تو میں آئل فری جو اکنی واش ہے وہ use کرتی ہوں otherwise بیوری is the best ہے اور اس کے علاوہ ہینڈ کے لیے میں یہ والا آج کل use کر رہی ہوں ہینڈ سوپ اور یہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا تھا اور یہ اب آئی ہے سبسکرائب کی جیز درما لوجکا کا یہ جو ڈیلی exfoliator ہے یار یہ اتنا کمال ہے آپ کی مطلب سکن کو جیسے ہم bleach کرتے ہیں اور سکن ہمارے smooth ہو جاتی ہے نا یہ ویسے کر دیتا ہے تو خیر ہی میں نے travel size میں لیا تھا کیونکہ یہ کافی مہنگا تھا 80 dollars اور something کا تھا تو میں نے اس لئے travel size لے لیا اور اس کے بعد یہاں پر enjoy ہو رہا ہے بڑا ہی مزیدار سا پائوں والا ناشتہ پائے جو تھے وہ میں نے رات کو ہی بنا لیے تھے اور صبح صبح میں اس کے ساتھ جو ہیں یہ بنے بنائے ہی ہم لوگ نان لے آئے تھے بزار سے اور اس کے ساتھ ہیں جی یہ بنے بنائے نان اور اب یہاں پر ہم enjoy کریں گے اپنے مزیدار سا ناشتے کو پائوں کا ناشتہ مجھے ایک ٹائم پر بلکل اچھا نہیں لگتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میرے جو taste ہیں وہ develop ہو گئے ہیں اور اب باقی مجھے پائے بہت زیادہ جو ہیں وہ اچھے لگتا ہے اور پائے کس کس کو پسند ہے کومنٹ سیکشن میں ایک تو آپ نے مجھے یہ ضرور بتانا ہے اور لاہوری پائے تو آپ کو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتے وہ صرف اور صرف آپ کو جو ہیں لاہور میں ہی ملتے ہیں بہت میرا دل کر ہے لاہوری والے جو پائے ہیں وہ کھانے کا تو خیر ناشتے وغیرہ سے فری ہونے کے بات سیدھی ہے جو میں بیڈروم میں آگئی ہوں کیونکہ ابھی ہم لوگوں کو جانا ہے اور ہسپنٹ مجھے کہہ رہے تھے کہ تیار ہو جاؤ تو پھر تمہیں آج ہونا ایک بڑی سپیشل جگہ پر جاؤں لے کے جاتا ہوں اور جانا ہے ہم لوگوں نے دو بجے دو بجے میں ہے ابھی ٹائم تو میں نے کہا یہاں پر جلدی سے جو ہے نا گھر کو تھوڑا سا کلین کر لیتے ہیں تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ بچوں نے بہت سار روم سے ٹائم کے بڑے بڑے باکسی ہیں نا رائن نے یہاں پر سارا اس کو مطلب پورے فلور پر وہ پہلائے ہوئے تھے یہاں پر میں نے سارا سمیتھا ہے اور یہاں پر بیڈ بھی میں نے سارا ساف کر دیا ہے اور یہ چھوٹی والی جو بلانکٹ ہے یہ میں اسی لیے رکھتی ہوں کہ پورا بیڈنا محصو بس مطلب تھوڑی سی ٹانگوں پر لے کے مجھے بیٹھنے کی عادت ہے اور بس اس سرہ آپ بیٹھے ٹی وی دیکھنے کے لیے اور بس ٹانگوں کے اوپر گھر سے باہر کہیں جاؤ تو روم کو نا مطلب صاف کر کے جاؤ تھا کہ جب آپ تھک کے واپس آنا تو آپ کو کم از کم گھر جو ہے وہ صاف ملے تو اچھا لگتا ہے تو خیر دو بچوں کے ہیں اچھا سا ریڈی ہو چکے ہیں ہم لوگ اور یہاں پر جا کر سب سے پہلا ہسپن کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ بچوں کی پسند کی جو جو بچوں نے سیڈیز دیکھنی ہے ان کی وہ چینج کرو جو کہ میرے رائن کے بہت نخرے ہیں میں نے یہ سیڈی نہیں دیکھنی ہے تو یہ چینج کریں وہ چینج کریں تو وہ پہل سے آ جاتے ہیں بچوں کی پسند کی سیڈیز وغیرہ جو ہیں جو پیچھے ڈی ویڈیز لگی ہوئے ہیں ان میں وہ چینج کر دیتے ہیں پھر آتی ہوں میں سب کام ڈن کرنے کے بعد اور اپنے ہزبن کے ایک میں بہت اچھے بتاؤں میں بھلے دس منٹ لیٹ کر دوں پندہ منٹ لیٹ کر دوں وہ کبھی نہیں کہتے کہ جلدی آؤ یا لیٹ کیوں ہو گئی وہ ان میں ماشاءاللہ سے بہت صبر ہے میرے ہزبن کے کچھ عادتیں بہت اچھی ہیں جو کہ میں نے بہت کم مردوں میں دیکھی جیس ہزبن نے لیٹ جو ہے گاڑی میں آنا ہوتا ہے اور ہزبن پانچ دس منٹ پہلی جو ہے گاڑی سٹارٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور میرے ہزبن بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بلکل ایسا نہیں کرتے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے میں گاڑی سٹارٹ کر کے بیٹھا ہوں تو میں اتنی لیٹ کیوں آئی ہو سم ٹائم مجھے کافی لیٹ ہو جاتے کیونکہ یہ پانچ دس منٹ پہلے ہی آ جاتے ہیں اور تقریباً دس منٹ اسی طرح سے گاڑی آن رہتی ہے اور وہ بچوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں لیکن شکر الحمدلیلہ کہ وہ بلکل اس طرح والے نہیں ہیں کہ بس جی جھگڑے لڑائی جھگڑا شکر الحمدلیلہ ویسے ہم لوگوں میں نہیں ہوتا ہے شکر شکر الحمدلیلہ تو خیر جی اس کے بعد یہاں پر آپ سوچے پہلے دے چکریں بڑا ہی برائیٹ سا بڑا ہی پیارا سا دے ہے اس طرح کا دے میں نے بتایا یہاں پر ایسا موسمو مطلب کے آج بیدر جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے اور یہ ملے میری پیاری سی ایش ایشو سے ایشو جو ہے ماشاءاللہ سے پیچھے بڑی خوش رہتی ہے اس کو پیچھے کارٹونز لگا دی ہے اس کے پسند کیسے لیے یہ جو ہے نا سکون سے بیٹھی بھی ہے ویسے کہ بہت شرارتی ہے رائن کو کبھی بھی سیٹ بیلٹ کی اتنی خاص ضرورت نہیں رہتی تھی لیکن یہ تو سیٹ بیلٹ کے بغیر بیٹھ ہی نہیں سکتی ہے نا یہ مطلب آگے کو آتی ہے یا گرنے کا اس کا پورا پورا جو ہے وہ پلان ہوتا ہے اور یہ دیکھیں رائن جو ہے ماشاءاللہ اپنی سسٹر کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور دونوں جو ہے نا بچے ماشاءاللہ اپس میں جو ہے بہت خوش رہتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ان کو دیکھیں کیونکہ پہلے رائن جب اکیلا تھا تو وہ کافی اکیلا اکیلا فیل کرتا تھا ظاہر ہے ہم دونوں بڑے تھے لیکن ابھی جب سے ماشاءاللہ یہ دو ہو گئے ہیں نا تو ماشاءاللہ 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 لائف جو ہے وہ بہت اچھی ہو گئی ہے اور جو یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگ آ گئے ہیں مکڈونلز پہ کیونکہ جہاں ہم نے جانا ہے وہاں پر ہز میں نے کہا کہ اس کو پہلے کچھ کھانے بھی نہیں کیلئے لے دیتے ہیں ویسے بھی اس کو نا آج کل پکی والی اس کی عادت پکی ہوتی جا رہی ہے کہ جیسے گھر سے باہر قدم ہی رکھو یہ فوراں سے شو ڈال دیتا ہے کہ مجھے مکڈونلز لے کے دیں اور ہم لوگوں کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ چلو یہ کھا تو لیتا ہے یہ ایسا بچہ جو گھر کا بنا 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 کچھ بھی نہیں کھائے گا یہی م امریکن بچوں میں زیادہ ترنا یہ کیڑا پایا جاتا ہے اور اس کی بھی یہی عادت ہے اور ایشو کیونکہ پیچھے بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ کر رہی تھی اور یہ شرارتی بچی جو ہے نا یہ آگے آگئی ہے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ شرارتی ہے ویسے یہاں پر فرنٹ پر بچے بیٹھنا آلاو نہیں ہوتے لیکن بس میں نے اس کو یہاں پر تھوڑی دل کیلئے صرف بٹھایا ہے کیونکہ ابھی ہم لوگوں کو جو ہے گاڑی روکنا ہے کوئی دس پندرہ منٹ جو ہے وہ لگیں گے تو میں نے کہا چلو اس کو جو ہے نا تھوڑا سا آگے بٹھا لے گا اور یہ آ چکی ہے جی رائن کی ہیپی میل یہاں پر اور ساتھ ہی میں میرا بھی دل کر رہا تھا یہاں پر کافی پینے کا مجھے ویسے سٹار بکس کی جو کیرامل آئیس ٹی ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے اور اسی لئے میں نے یہاں پر ان سے آئیس ٹی لے لی تھی لیکن مکڈونلڈ کی جو آئیس ٹی ہے وہ بلکل بھی اچھی نہیں مجھے لگی ذرا بھی جو ہے وہ م تھی بہت زیادہ ان کے کمپریٹیب لی جو ہے وہ اچھی نہیں تھی تو یہاں پر گرمی بھی کافی زیادہ تھی اور گرمی میں انہوں کچھ تھنڈا تھنڈا پیئے تو بڑا ہی جو ہے وہ مزہ آتا ہے تو ابھی ہم لوگ آئے بھی دیس جگہ پر جہاں پر ہیں گھوڑوں کی ریسیں آج اور یہ والی ریس جو ہے نا ہم لوگ اکثر اپنے گھر میں بیٹھ کے ٹی وی پہ ہی ہمیشہ دیکھتے ہیں جیسے کار ریسنگز ہو گئی اور جیسے ہارس ریسنگ ہو گئی ل لیکن آج جو ہے ہم لوگ لائیو دیکھنے آئے ہیں اور اچھا لگتا ہے اس کو لائیو دیکھنا کیونکہ پہلے میں نے کبھی بھی یہ والا جو ہے ایکسپیرینس نہیں کیا تھا اور آج جو ہے فرس ٹائم میں یہاں پر جو ہوں وہ لائیو دیکھوں گی میرے اسپن پہلے آئے میں ہے لیکن میں پہلے کبھی بھی جو ہوں وہ نہیں آئی اور میں نے کہا چیلنج ہے آپ کے ساتھ یہ سارا بھی جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ کیسی ہوتی ہے یہاں پر جو لائیو جو ہے نو ہارس ریسنگ اور ویسے میرے بہت زیادہ سبسکرائبرز ہیں وہ ایسے ہیں جن کو امریکہ گھومنا پھرنا بہت اچھا لگتا ہے تو آپ لوگوں نے تینشن بلکل نہیں لینی آپ کو میں نے امریکہ چھپا چھپا جو ہے وہ گھما دینا ہے اور ہر چیز جو ہے نا آپ لوگوں کو میں ڈیٹیل سے جو وہ دکھاؤں گی ویسے بھی آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی جو ولوگ ہیں وہ بہت زیادہ ڈیٹیلنگ ہوتے ہیں تو ظاہر اگر آپ کچھ دکھا رہے ہیں تو پہ دیکھنے والے کہ جو ہے وہ سمجھ پرموٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں ایک ٹائم پر یہ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی لیکن ابھی وقت کے ساتھ لوگوں کے انٹرسٹ دیکھنا ان کو بند کر دیا ہے تو اسی لئے یہاں پر جو ہے وہ کوئی انہوں نے ٹکٹ بغیرہ بھی نہیں رکھی ہوئی تھی یہ فری تھا فری میں آیا اور ان کو جو ہے آپ لوگ انجوئی کریں اور بہت اچھے ٹائم بھی ہم لوگ آئے تھے جیسی ہم لوگ آ کے بھی بیٹھے ہی تھے ساتھ ہی ان کی جو ریس ہے وہ سٹارٹ ہونے والی تھے بس اس میں پانچ دس منٹ جو ہیں وہ رہ چکے تھے یہ وہ والے گھوڑے ہیں یہ ریس والے نہیں ہیں جو ان کو کمپنی دیتے ہیں نا مطلب یہ لوگ جب بھاگتے ہیں تو ان کو ان کے ساتھ کوئی ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے پہلے وہ والے جو ہیں وہ گھوڑے آئے تھے اور اس کے بعد میں جو ہیں وہ جو یہ والے جو ہیں نا جن کے اوپر نمبرز لگے میں یہ وہ ہیں جنہوں نے ریس میں جو ہے وہ بھاگنے اور میں ان کے اوپر جو جو کی ہیں ان کو دیکھ رہی تھی وہ مطلب بہت چھوٹے ٹینی ٹائنی سائز کی تھے اور اتنے مطلب پتلے سے تھے تو میرے اس میں یہ ہی مجھے سارا وہ ساتھ ساتھ مجھے بتا رہی تھی کسی لیے یہ اتنے پتلے سکھے چوے سے ہوتے ہیں کین کا ویٹ جو ہے وہ کم ہو تاکہ گھوڑا جو ہے زیادہ بھاگ سکے اور اس کے اوپر جو ویٹ ہے وہ کم ہو تو یہ دیکھیں لوگ تو پورے پورے مطلب پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور یہاں پر کافی سارے جو ہیں وہ فیملیز تھیں بچے بھی آئے ہوئے تھے حالانکہ میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں بچے بھی جو انجوائی کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ہماری جو ریس ہے وہ ہو چکی ہے سٹار اور بڑا مزہ آیا ترسٹ میں بہت اچھا لگا جب یہ بھاگتے ہیں اور وہ جو ساؤنڈ ہوتا ہے اور ہر بندہ جو ہے نا یہاں پر جنہوں جنہوں نے یہاں پر بیٹنگ کی ہوئی تھی وہ سب کی جانے جو ہے نکلی ہوئی تھی اور یہاں پر بس وہ ہر کوئی اپنے اپنے گھوڑے کی جو ہے وہ آوازیں لگا رہا تھا لیکن جو ہے بہت زیادہ مزہ آیا لائیو ہر چیز ریکھنے کا جو ہے وہ بہت مزہ آتا ہے اور یہ بھلا جو ہے یہ وہ گھوڑا ہے جو کہ آج کی ریس میں جو ہے وہ وینر آیا اور یہاں پر ان کی پوری جو فیملی ہے وہ یہاں پر پکچرز بغیرہ جو ہے وہ کلیکٹ کر رہے تھے اور یہاں پر ایشو جو ہے ماشاء اللہ سے وہ بڑے اچھے موڈ میں جو ہے بیٹھی دیتی تو میں نے کہا چلیں اس کی ویڈیو جو ہے آپ کے ساتھ کرتے ہیں شیر اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ پہلی میں نے کوئی امریکن لیڈی دیکھے جس کے بال ا ان لوگوں میں لمبے والوں کا جو ہے اتنا رواج نہیں ہوتا اس کے بڑے پیارے مجھے بال لگ رہے تھے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں شیر دیکھیں کہ کیوٹ لگ رہی ہے آنٹی اور بس ہم لوگ واپسی کی طرف جا رہے تھے اور یہ جو گھوڑے ہیں یہاں پر سے بلکل ایسا مجھے یہاں پر آ کر لگا جیسے ہمارے پاکستان میں وہ زو ہے جہاں پر دریای گینڈا ہوتے ہیں وہ والی جگہ سیم اس جگہ پر جا جا کے نا سیم مطلب بیسی والی جو ہے وہ وائپ مجھے لگتے ہیں یہی پرابلم ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہر چیز کو دیکھیں ہمیں اپنے پاکستان کی یادیں وہ ہی آنا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو خیر یہاں پر رائن کو جو ہے جو بھاگتے ہیں گھوڑے ان کو قریب سے دیکھنا تھا اور ابھی یہاں پر ہم اس کو جو ہے وہ دکھانے کے لیے لائے تھے ویسے یہ ہمارے واپسی نکلنے کے ٹائم پر تھے اور یہ گھوڑا جو ہے یہ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا تو اس کو لے کے جلدی سے جو ہے وہ چلا گیا خیر مزہ آیا یہاں پر رائن کو بھی اچھا لگا آج ہم سب نے جو ہے وہ لائف دیکھ لیا کہ جو ہے جی کس طرح سے گھوڑے بھاگتے ہیں مجھے تو ویسے یہ پونی والا جو ہے یہ زیادہ پیارا لگ رہا تھا لیکن اسے بھاگنا نہیں تھا اور بس ابھی ہم لوگ جانے لگے ہیں جی اپنی گھر کی طرف اس جگہ کو کرتے ہیں بائے بائے اور آئی ہوپ کہ اچھا لگا ہوگا آپ لوگوں کو آج کا یہ میرا فلوگ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو لائک ضرور کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے میرے چانل کو اور انسٹرگرام پہ بھی کرنی مجھے ضرور فالو اور اب آپ لوگ دے دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ آپ لوگ سے ہوگی پھر ملاقات ایک نئے ولوگ کے ساتھ بہت اچھے ولوگ کے ساتھ till then check care اللہ حافظ and bye bye موسیقی